درد کے اندھیروں میں بھی جو دوسروں کے لیے اجالوں کا سامان مہیا کرتے ہیں یتیم بچوں کو آسمانوں پر گمن ڈالنے کا حوصلہ دیتے ہیں انہی میں ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے ناگہانی آفتوں جیسے زلزلے سیلاب اور حادثات کے نتیجے میں بے شمار بچے چشم زدن میں یتیم ہو جاتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایسے یتیم بچوں کی کفالت کے پیش نظر ایک بلڈنگ سے آغوش ہومز سلسلے کا آغاز کیا پہلا آغوش جو ہم نے بنایا وہ اٹک میں تھا جو زلزلے کے پس منظر میں تھا ہمارے پاس بلڈنگ پہلے سے موجود تھی اور ہم نے کہا کہ اس سے آغاز کرتے ہیں اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ڈیل کریں گے ان کے رہنے کا ان کے کھیلنے کا ان کی خواہشات کا احتمام کریں گے اگر آغوش ہومز کے نیٹ ورک کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں خیر کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اٹھارہ آغوش ہومز پوری طرح فعل ہیں کچھ زیر تعمیر ہیں آغوش حالہ زلہ مٹیاری میں سندھ کی سرزمین پر ایک منفرد پروجیکٹ ہے یہ منصوبہ حیدرباد سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر این قومی شہرہ پر بھٹشاہ سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے آغوش حالہ کمپلیکس کا کل رقبہ دو اکڑ ارازی پر محیط ہے یہ ایک رہائشی منصوبہ ہے آغوش حالہ میں یتیم بچوں کا وہ بچے جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں یا غریبی کی سبب اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان بچوں کو ہم یہاں فری رہائش پوراک اور تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس پچاس بچے موجود ہیں اور ان کی تعداد کو انشاءاللہ ہم ریڑ سو پونے دو سو تک پہنچانا چاہتے ہیں کمپلیکس تین منزلہ ہاؤسٹل ایڈمن بلوگ پارک پلیس زون میس مسجد اور دگر بلوگ پر مشتمل ہے پروجیکٹ کا سنگے بنیاد دسمبر دو ہزار سترہ میں رکھا گیا ستمبر دو ہزار اکس سے یہ آغوش حالہ سندھ کے پچاس یتیم بچوں کو رہائشی اور تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور مستقبل میں دو سو یتیم بچوں کو سہولیات فراہم کرے گا میرا نام حمد یاسی نے میں بڑا ہو کر انجینئر بن ہوا یہ بچے یقیناً ایک نیا زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا کریں گے مگر بچوں کے ساتھ ساتھ اب بچیوں کے لیے بھی آغوش حومز قائم کیے جا رہے ہیں اسلام آباد اور شیخ پورا میں بے سہارا اور یتیم بچیوں کے لیے آغوش حومز فعل ہو چکے ہیں آغوش حومز کا یہ سلسلہ اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا ترکی کے شہر غازی انتیب میں شامی یتیم بچوں کے لیے بھی آغوش حوم گزشتہ تین سال سے فعل ہے جبکہ افغانستان کے شہر کابل میں آغوش کی بلڈنگ پر تیزی سے کام جاری ہے یہ پھولوں جیسے بچے جنہیں جنگ نے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا اب آغوش حومز میں رہیں گے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی کوشش ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں پوری دنیا کے یتیم بچوں کی گری ہوئی دیوار کو پھر سے کھڑا کر دے آئیے اس کار خیر میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ساتھ دیجئے ہم سب مل کر ہی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر موسیقی 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 موسیقی